بڑی دنیا پھری ہے جتنا سپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ آٹھ سو سال کی حکومت ختم ہو گئی دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجہ بن گئے گرجہ بن چکی ہے تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں باکہ ساری مسجد گرجہ بن چکی ہے بڑے بڑے پتھ ہیں بڑی بڑی تصویریں ہیں بلکہ سینٹر میں گرجہ ہے نہیں اس میں نہیں رویا رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں کرتبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجا رہے تھے بقی ابن مخلط کا درس حدیث نظر آ رہا تھا کرتبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا یحیٰ بن یحیٰ اندلوسی کے درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا باہر تو بت پڑے ہوئے تھے اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے سپین کی مسجدیں گرجہ بن گئیں آٹھ سو سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا اس لئے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لانت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستا ہو کے کھڑے ہو اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو دل کھلے کر دو سب کے لئے اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تم مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو میرے نبی والا کام کرو نہ سینے سے لگاؤ کھانے کھلاو سمجھاؤ تبلیغ والے انہوں کیا کیا ہے آپ کو حج اڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے میرے نبی نے کیا کیا عبداللہ بن نبعی کا جنازہ پڑھا دیا میرے نبی نے کیا کیا منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو امت بن کے رہنا زیادہ پسند دیتا ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دستوگرے باں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ ایک دوسرے کو کھلے ماتے سلام کرو ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھو ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ اپنے نبی کی تم چھوڑو مولویوں کی بات میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو قرآن اٹھا کے پڑھ لو خود پڑھو سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو اپنے نبی کی سیرت پڑھو میری گال کتے مار چھڑو میں نوں دفع کرو میں کونہ میں مشتخاہ اپنے ربد و قرآن پڑھو اپنے نبی دی حدیث پڑھو اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جاؤے تو آج ایک اپنے نبی کے ایک عظیم و شان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرس سے صاف کر دو